فلم او دے راجستانی فلموں کی یاترہ فلم او دے کے سیٹ پر پرائے راجستانی فلموں کے بات ہوتی ہے اور مجھے کہتے ہوئے یہ دکھ ہوتا ہے کہ آج راجستانی فلموں کا نرماتہ اپنے آپ میں بہت دکھی ہے اس کی بنائی ہوئی فلمیں نہ تو پردے پر لگ رہی ہیں نہ وہ بھی چاہتا ہے کہ فلمیں سینسر ہو جائیں ایک اسمنجس کی استطیق ہے کلاکار نیا کام نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں نرماتہ فلم نہیں بنا رہے ہیں اور نردیشک پہ تو ہمیشہ ہی سفلتہ اور اے سفلتہ کی جو تلوار لٹکتی رہتی ہے اس کا ہی پرنیام ہے کہ ہماری راجستانی فلموں کا وکاس نہیں ہو رہا ہے وکاس کی راہ میں راجستان سرکار اپنا اہم رول پلے کرنا چاہتا تھے لیکن اس کے عدیقاری ان یوجناوں کو لاغو ہی نہیں کرنا چاہتا ہے نہ تو انودان سے ہی سمیں پر ملتا ہے اور نہ ہی آج تک بنی ہوئی فلموں کو سینیما گھر تک پہنچانے کیا کوئی ایسی پولیسی سرکار بنا پائی ہے جس سے کہ فلموں کو سفلتہ پرابت ہو فلم اپنے درشک تک پہنچے اور درشک اپنی بھاشا میں بنی ہوئے فلموں کو انجوئے کر سکے سرکار کے سہیوک سے ہی گجرات انڈریسٹی پنپی سرکار کے سہیوک سے ہی مراتی فلم ادیوک اپنے آپ میں بہت سفل ادیوک بن گیا پنجاب کی فلم انڈریسٹی آج کی تاریخ میں ملٹی بجٹ فلمیں بناتی ہے ملٹی سٹیٹس کے لئے فلم بناتی ہے سمپون وشو میں ان کے گانے دیکھے جاتے ہیں یہ صرف سرکار کی پولیسی ہی تھی جنہوں نے فلموں کو آگے بڑھایا راجستان سرکار بھی دل سے چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں فلم سٹوڈیو بنیں فلموں کا وکاس ہو انتر راستی اور راستیے کلاکار اس بھومی پر آئیں اور فلمیں بنائیں اور یہ ہوتا رہا ہے انیکوں فلمیں راجستان میں شیوٹ ہوئی اور انہوں نے لاکھونی کروڑوں روپے کمائے لیکن دربھاگیا سے راجستانی فلم پروڈوسر نہ تو کوئی سفل فلم دے پایا اور نہ ہی درسک اسے سمجھ پایا کیونکہ جب فلم دیکھے گا ہی نہیں تو فلم چلے گی کیسے ایسی فلموں کی ایک لمبی سوچی میرے پاس ہے جنہیں میں آپ کے سامنے پرستود کروں تو آپ کو ایسا لگے گا اور یہ فلم تو پرانی ہو گئی لیکن یہ فلمیں ابھی سینسر بھی نہیں ہوئی آپ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے پندرہ بیس فلمیں سرکار کے پاس اندان کے لئے رکھی ہے اندان پولیسی ایسی ہے کہ پردرسن سے پہلے اگر آپ اندان کی فائل لگائیں گے اندان پراب کریں گے تو آپ راجستانی فلم کے ایک سفل پروڈوسر ہو نہیں تو آپ نے جوا کھیلا ہے آپ گھاٹا اٹھاؤ ایسی فلموں میں کچھ ایسے نام جنہوں نے ایک فلم بنانے کے بعد میں اسے سینسر کرانا بھی ابھی تک اوچیت نہیں سمجھا ہے روپ کمر مہارو گھر مہارو مندر تھانے کاجولیو بنا لوں مہری مایڑ آٹھا ساٹھا کولادرہ رنگ باورتی لادیشر بھابی پریوار میں ہوئے پیار اور بابول کی چنڑی وہ فلمیں ہیں جو یا تو پوری ہو چکی ہیں کسی نے سینسر کے لئے اپلائی کر دیا ہے تو کچھ فلمیں ابھی بھی کمپلیٹ ہو کر سینسر کرانے کی رہا میں ان فلموں میں ہیں وچن شوٹ ٹو سلٹارہ کیسر کستوری ساوری آری میرہ بھائی لال جی کلندر پیارو بابول اوم بناسا انیکوں فلمیں ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر رکی ہوئی ہیں ویٹ اینڈ ووچ کی استیتی ہے کورونا میں دو ڈھائی سال کسی فلم کار نے اپنی فلم کو سینسر کروانے تک کا نہیں سوچا اب ہمت کر کے سینسر کروارے ہیں تو ان کی چاہت یہ ہی ہے کہ سرکار یا تو انودان دے یا سینیما میں دکھانے کی بھی وستہ کرے راجستان میں راجستانی فلم لگانے کے لیے یہاں کا پردشک تیار ہی نہیں ہوتا وہ ہندی فلموں سے عدق بھاڑے مانگتا ہے سرکار کو اگر یہ پولیسی بنا کر دو تو سرکار ایک ہی چیزے پوچھتی ہے اس میں سرکار کا کتنا خرچ آئے گا ارے بھائی ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں سرکار کا ایک پیسہ نہیں لگے گا صرف سینیما مالک کو ہمیں بادے کرنا ہے ایک قانون کے تحت کہ آپ راجستانی فلم دکھائیے نہیں تو سال کے بعد میں آپ کے سینیما ہال کا لائسنس رینیون نہیں ہوگا مجبوراں وہ راجستانی فلم دکھائے گا فلم دکھائے گا تو درشک دیکھے گا درشک دیکھے گا تو سپھلتا پرابت ہوگی یہ اپنے آپ میں ایک چین ہے ہم اپنی بھاشا کو سرکچت کرنے کے لیے اپنے پردیش میں فلم انڈسٹری بنانے کے لیے اپنے اسٹیٹ کی کلا سنسکرتی اور کلاکاروں کے بھوششوں کو سرکچت کرنے کے لیے سرکار ہر اسٹیٹ میں جب یہ فائدہ دیتی ہے تو ہماری راجستان سرکار جو چلہ چلہ کریے کہتی ہے ہم اپنے اسٹیٹ میں اسٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں فلم سٹی بنانا چاہتے ہیں ہماری دھروار ہماری ویراست پر باہر کے آدمی آ کر کام کرتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو اندان میں نہیں دیتے وہ آپ کے چارجز کروڑ میں دیتے ہیں اور آپ نے انہیں کیا لوٹایا نہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی فلموں کا بجٹ کروڑوں میں ہوتا ہے سو دو سو کروڑ کی فلم جو باہر میں تین سو کروڑ روپے کماتا ہے اسے کوئی اندان نہیں چاہیے کیونکہ ہندی انگلیس اپنے آپ میں اسٹیبلش لینگویز کی فلمیں ہیں ہمیں اپنی راجستانی بھاشا کو اپنے ہی اسٹیٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے جو سنگرس کرنا پڑ رہا ہے اس میں سرکار کا ساتھ چاہیے سرکار نے نہ تو آج تک راجستانی بھاشا کو مانیتہ دی ہے جبکہ راجستانی بھاشا پونت ہے وہ بھاشا ہے جس سے نکل کر بہت سی بھاشاوں نے وکاس کیا ہے یہ صرف سرکار کی ہٹ دھرمیتہ ہے ریپیل کر کے آپ نے راجستان کے ریاستوں کی بولی کو ہٹ آیا اور ہندی کو تھوپا اب راجستانی جاگ گیا ہے ہر راجستانی کی دلی خواہش ہے کہ ہماری بھاشا کو مانیتہ ملے دیش بھی دیش میں بیٹھا ہے راجستانی راجستان آتا ہے تو ہمیشہ یہاں کے سی ایم سے ملتا ہے راجے پال سے ملتا ہے اور ایک ہی مانگ کرتا ہے ماں کی بھاشا نہیں مانیتہ کیوں نہیں ماں کا موپ ہے تالو کیوں جبکہ دس کروڑ راجستانی اپنے گھر میں اپنی اپنی ایریے کی بولیاں بولتا ہے لیکن بھاشا کے نام پر سبھی کی ایک ہی مانگ ہے کہ راجستانی کو مانیتہ ملے ایک سرو ماننے راجستانی کا سلیبس بنے جو ہمارے بچے کو شروع سے پڑھایا جائے بچہ جب شروع سے اپنی ماتر بہتا سے اپنی مائیڑ بہتا سے پیار کرے گا تو نسندے راجستانی فلم میں سفل ہوں گی اور یہ جو انودان کا لولی پاپ سرکار فلم نیرماتہ کو دکھاتی ہے چوساتی ہے وہ کہیں کوئی کام نہیں آئے گا اور ہماری بھاشا اپنے آپ سمرد ہو جائے گی آج کی تاریخ میں اگر ہماری مائیڑ بھاشا راجستانی کو ویبھین پرانتوں میں ماننے تاپرابت ہے تو صرف اپنے گھر میں بولے جانی والی بولیوں کی دم پر سرکار ہماری بھاشا کو مانتہ دے اور فلموں کو سفلتا کے لیے وہ راہ بنائے یہ انودان کسی کام نہیں آئے گا جب تک فلموں میں سمایا راجستانی گیان ہمارے درشکوں تک نہیں پہنچے گا یہ کی کامنا کرتے ہیں راجستانی فلمیں اپنی گنووتہ کے ساتھ میں بنیں درشکو اسے دیکھیں سرائیں اور اپنی مائیڑ بھاشا کو جمدہ رکھیں بھنی واد